السلام علیکم فرنڈز میرا نام عبد الرحمن ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سوفٹ ویرز ڈاٹ کوم میں فرنڈز آپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ کاش میں اپنے فیس بک اسٹیٹس پر گف یا جف کی امیجز لگا سکتا اگر نہیں بھی سوچا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فیس بک والوں نے ضرور سوچا ہے آپ کے بارے میں جی ہاں فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک کے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق آپ کس طرح اپنے فیس بک اسٹیٹس پر گف یا جف کی امیجز لگا سکتا چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے اپنے فیس بک کی اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ ضرور کرنے فرنڈز اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کو اپن کرنے اپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے اسٹیٹس کی جگہ پہ کلک کرنا ہے فرنڈز اسٹیٹس کی جگہ پہ کلک کر کے اس کو اوپر کی طرف اس کو کرنا ہے اوپر کی طرف آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنڈز گف یا جف کا یہ اپشن آپ کو فیس بک کی اپلیکیشن کے اندر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فرنڈز اس کے بعد یہاں سے فیس بک نے آپ کو پہلے سے ہی پروائیڈ کر دی ہیں کچھ گف یہ لوڈ ہوں گی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی اسپیسیفک گف آپ کو چاہیے تو آپ یہاں پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ کاؤ سرچ کر رہا ہوں میں تو فرنڈز آپ یہاں سے کوئی بھی گف جو ہے وہ سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں اپنی کنڈیشن کے مطابق تو یہ بہت ساری آپ کو فیس بک خود پروائیڈ کرتا ہے یہاں سے آپ اس کو نیچے دیکھتے جائیں گے اور یہ لوڈ ہوتی جائیں گے نیچے تک یہاں سے آپ کوئی بھی پک کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنی کنڈیشن کے مطابق میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں پک کر کے تو ہم کر لیتے ہیں یہ والی گف جو ہے وہ یہ والی کر لیتے ہیں جو آپ نے سیلیٹ کرنی ہے یہ والی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کچھ لکھنا ہے تو لکھ دیں اگر نہیں لکھنا تو پھر اس کے بعد اس شیئر کے اوپر جو اوپر آپ کو نظر آرہا ہے شیئر اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنس کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ پوسٹ ہو جائے گی اب دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ پوسٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں میری وال کے اوپر پوسٹ ہو چکی ہے تو آج کے چھوٹا سے اپڈیٹ کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اس چینل کو اور دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں اللہ حافظ فرنس اپنا موت خیال رکھے گا پاکستان زندہ باد